السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج ایک اور مزیدار سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جو کہ بہت ہی کم انگریڈینٹ سے بنائی جاتی ہے یہ بسیکلی چاکلیٹ سپریٹ کوکیز ہیں تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ ہاف کپ کوئی بھی چاکلیٹ سپریٹ لے لینا ہے اس کو جو روم ٹمپریچر پر ہو اور اس کو ایک بگ پاول میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ہاف کپ ہم نے مادہ ایڈ کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ایک سمودھ سی ڈو بن جائے سو اس کے بعد ہم نے ہاف ایڈ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ سمپل تین انگریڈینٹ سے ہماری یہ کوکیز ریڈی ہو جائیں گے اب آپ دیکھیں کہ جیسے کہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب تک کہ اس کی ایک سمودھ سی ڈو ریڈی ہو جائے انیشلی تھوڑا سا ہارڈ لگے گا اس کو ٹکل کرنا بات آپ اس کو مکس کرتے جائیں گے تو یہ آہستہ آہستہ سے ایک ڈو کی فارم آ جائے گی اور ایک سوفٹ سی ڈو ریڈی ہو جائے گی سو بس یہاں تک کہی اس میں کام تھا اور بس اس کے بعد جی آپ نے اس کو شیپ دینی ہے اور دین بیک کرنے کے لیے رکھ دینا ہے سو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بہت اچھے سے مکس اپ ہو گئی ہیں اور اس سے اس کونٹیٹی سے ہم تقریباً ایٹ ٹو نائن جو ہے وہ کوکیز آرام سے ریڈی کر سکتے ہیں سو یہ اتنی جلدی اور جھٹ پٹ بن جانے والی ریسیپی ہے کہ اگر ان کیس آپ کے گیسٹ جو ہے وہ اچانک آ جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں یہ تمام انگریڈنٹس آفیلیبل ہیں تو آپ نے فوراں سے جتنی دیر میں آپ اپنی چائے ریڈی کریں گی تو اتنی دیر میں یہ کوکیز بھی ریڈی ہو جائیں گے سو اب میں اس کو جو ہے وہ ایک یونیفارم سائز کے لیے میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ یہ بیٹر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کو اس طرح سے بناتی جا رہی ہوں آپ جس سائز کا بھی رکھنا چاہیں وہ آپ اپنی چوئس کے اقارڈنگلی اس کو بنا سکتے ہیں سو سمپلی آپ نے سمپل اس کو ون ٹیبل سپون لیتے جانا ہے اور اس کو جو ہے وہ سائیڈ پر رکھتے جانا ہے یا جس طرح کی ڈیزائن یا جس طرح کی شیپ آپ دینا چاہیں اس کو اس طرح سے دے سکتے ہیں تو بہت سمپل اور عام سے بن جانے والی یہ ریسپی ہے اور آپ یہ بنائیں گے تو آپ کے بچوں کو بھی بہت انشاءاللہ پسند آئے گی کیونکہ چاکلٹ تو آپ کو پتا ہے سارے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے سو آپ یہ بنائیے اور ٹی ٹائم کے لیے یا اسکول لنچ باکس کے لیے آپ ان کو دیں تو ان کی بڑی موجیں ہو جائیں گے اور وہ بہت پسند کریں گے اس کو اور فرمائش کر کے آپ سے بنوائے کریں گے سو یہاں پہ دیکھیں باتیں کرتے کرتے جو ہے وہ یہ کوکیز بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب آپ نے اس کو کرنا یہ ہے کہ فلیٹن کر لیجے اور کوئی بھی ڈیزائن کوئی بھی پیٹن آپ اگر اس پر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں چوکلٹ چپ ایڈ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں میں نے ان کو سمپل ہی رکھا ہے اور سمپل جو ہے نا اس کو ہم یہاں پر سموتھ کر لیں گے اور سموتھ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو فلیٹن کر لیں گے سو یہ دیکھیں اس کو بلکل ارینج بھی اس طرح سے کرنا ہے کہ تھوڑا سا گیپ ہو کیونکہ یہ انڈا ہے اس کے اندر تو یہ تھوڑا سا بیکنگ کے دوران سپریڈ ہوں گے پھیل جائیں گے تو اس لئے تھوڑا سا گیپ کے ساتھ آپ اس کو رکھتے جائیے اور فلیٹن کرتے جائیے جس قسم کا ڈیزائن جس قسم کا پیٹن آپ اس پر دینا چاہیں تو وہ بھی آپ اپنی چوئس کے ایکارڈنگ دے سکتے ہیں میں نے اس کو بہت سمپل رکھا ہے کیونکہ میں نے یہ دیکھنا تھا کہ یہ جھڑپٹ بنانا ہے تو کس طرح سے بنانا ہے سو منم انگریڈینٹ کے ساتھ اس کو جلد جلد جو ہے نا وہ ہم بنائیں گے اور بچوں کو خوش کریں گے سو دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو سب سموتھ آؤٹ کر لیا ہے اور فلیٹن کر لیا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو نائف کی مدد سے میں نے اس کے پر پیٹن دیئے آپ چاہیں تو جو آپ کو اچھا لگا ہے اس کے آگے آپ جو ہے وہ اس کے پر پیٹن بنا سکتے ہیں اور دن ہم اس کو 10 to 11 منٹس کے لیے بیک کریں گے 178 ڈگری سنٹیگریٹ پر آپ چاہیں تو اس کو پین پر بھی سٹوف بیکنگ بھی کر سکتے ہیں یہ بہت جلدی بن جانے والی کوکیز ہیں سو دیکھیں کہ میں اس طرح سے اس کو پیٹن دے رہی ہوں اور دن اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیجے بیکنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ جب یہ ٹائم اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو یہ جو اس کی شائن ہے یہ نظر نہیں آئے گی اور آپ نے اس کو کچھ دیر کے لیے یعنی 5 to 10 منٹس کے لیے روم ٹمپریچر پر چھوڑ دینا ہے یہاں آپ اس کا ٹائم ان ٹمپریچر بھی نوٹ کر لیجے کہ 178 ڈگری سنٹیگریٹ پر میں نے اس کو تقریبا 10 to 11 منٹس کے لیے بیک کیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی شکل کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے انیشیلی یہ تھوڑا سا جو ہے وہ سوفٹ ہوگا لیکن ہم اس کو جو ہے وہ فورن ٹمپریچر نہیں کریں گے تھوڑی دیر کے لیے روم ٹمپریچر پر چھوڑیں گے جب اس پر حوال لگے گی تو یہ خود ہی اوپر سے ہارڈ ہو جائے گا اور اندر سے بالکل سوفٹ اور سمودھ سا ہوگا سو دیکھیں کہ کتنی جلدی کتنے کم انگریڈینٹ کے ساتھ ہم نے ایک مزدار سی ریسپی جو ہے وہ ریڈی کر لی ہے بچے بھی خوش گھر ہم بھی خوش اور یہ دیکھیں کہ یہ آرام سے جو ہے نا آپ نے اس کو توڑ کے بھی دیکھ لیں کہ اندر سے یہ کتنے سوفٹ ہیں اوپر سے اس کا ٹیکچر بھی ہارڈ ہو گیا ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت مزدگے ہیں اس میں میٹھا بھی بہت بلکل مناسب سا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے سو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ کیسی لگی ریسپی آپ کے بچوں کو کیسی لگی اور دیکھیں کتنے منموم انگریڈینٹس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کو گھر میں کتنے کم ٹائم میں رڈی کر لیا ہے سو اے ہوپ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ